ملتان ٹیسٹ میچ میں جادو دکھانے والے سپنر عبرار احمد کون ہے؟ خواہش تو میری یہی ہے کہ میں انگلینڈ کے پاس سے چھے کھلاری آؤٹ کروں لیکن جو روٹ اور بین سٹاکس میرا حدف ہوں گے یہ بتائیے گا کہ اگر آپ ڈیبیو کرتے ہیں تو کون سے انگلیش بیٹسمن کو آپ نظیر میں ٹارگٹ کیا ہوا ہے کس کے اوپر کام کر رہے ہیں؟ خواہش تو میری یہی ہے کہ پانچھے ہی آؤٹ کروں ساہے وہ کوئی سی بھی ہو انگلینڈ کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ہی عبرار احمد نے اپنی انگلیوں کا جادو دکھاتے ہوئے ڈیبیو ٹیسٹ میچ کی پہلی اننگز میں ساتھ کھلاری آؤٹ کرنے کی خواہش نہ صرف پوری کن لیبل کے ان چھے میں سے بین سٹاکس اور روٹ بھی شامل ہیں جو ان کے حدف پر تھے عبرار احمد ٹیسٹ ڈیبیو کرتے ہوئے پہلے سیشن میں پانچ وکتیں لینے والے پہلے پاکستانی بولر بن گئے ہیں جبکہ پاکستان کی جانب سے ڈیبیو ٹیسٹ میں ساتھ وکتیں لینے والے تیسرے بولر عبرار احمد نے کیریئر کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ایک سو چودہ رنس دے کر ساتھ وکتیں حاصل کی عبرار احمد کے علاوہ ماضی میں محمد زاہد نے چھیاست رنس دے کر ساتھ وکتیں جبکہ محمد نظیر نے نینانوے رنس دے کر ساتھ وکتیں حاصل کر رکھی انگلینڈ کے بلے باز پاکستانی بولرز کے خلاف ایک بار ہے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کر رہے تھے لیکن عبرار احمد کی انگلیوں کے جادو پر انگلیش بلے مشکلات کا شکار ہے عبرار احمد کو فمسٹری اس سپنر کہا جاتا ہے یعنی بلے باز ہمیشہ سے سرپرائز میں رہتے ہیں کہ وہ کس قسم کی گیند کروائیں گے انہوں نے نہ صرف انگلیش بلے بازوں بلکہ متعدد پرکٹ شائطین کو بھی سرپرائز دیا عبرار احمد ایک روایتی لیگ سپنر سے ہٹ کر مخلطف ورائیٹی رکھتے ہیں لیگ بریک اور گوگلی کے علاوہ انہیں کرمبال کروانے کی بھی مہارت حاصل ہے عبرار احمد کون ہے؟ چوبیس سالہ عبرار احمد کا تعلق خیبر پختونخواہ کے زلامان سہرہ کے چھوٹے سے قسم شنکیاری سے ہے تاہم ان کے والدین نے کراچی میں رہائش اختیار کر دی عبرار احمد کی پیدائش بھی کراچی میں ہی ہوئی جہاں ان کے والد ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے منسلک ہے پاکستان کی جانب سے پہلے ٹیسٹ میچ میں عبرار احمد نے اپنی کامیابی کے نقوش تو چھوڑ دیئے ہیں لیکن ان کی ٹیم میں سیلیکشن کے پیچھے کارکردگی پر بھی نظر ڈال لیتے ہیں عبرار احمد قائد آزم ٹرافی کے روان سیزن میں سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے گیند باز ہیں قائد آزم ٹرافی کے حالیہ سیزن میں انہوں نے سندھ کی نمائندگی کرتے ہوئے بارہ ایننگز میں بکٹیں حاصل کی ہیں جس میں انہوں پانچ مرتبہ ایک ایننگز میں پانچ بکٹیں بھی حاصل کی پاکستان ٹیسٹ ٹیم میں شمولیت سے پہلے عبرار احمد کو ٹی ٹونٹی سپشلسٹ کے طور پر دیکھا جا رہا تھا اس لیے انہیں پاکستان سپر لیگ کے دو ہزار بیس کے ایڈشن میں بھی موقع دیا گیا عبرار احمد نے پی ایس ایل میں کراچی کنگز کی نمائندگی کی تاہم وہ انجریخی بائیس محس دو میچ ہی کھیل سکے عبرار احمد کراچی میں راشد لطیف کرکٹ اکیڈمی سے کلب کرکٹ کا آغاز کیا کلب کرکٹ میں زیادہ تر کھلاری ماہانہ فیس دے کر کھیلتے تاہم ابتداء میں ہی کوچز نے عبرار احمد کی صلاحیتوں کو بھامتے ہوئے ان کا ماہانہ وظیفہ مقرر کر لیا مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی ویڈیو کو لائک بھی